اسلام علیکم جی ویلکم بیک ویری ویری گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ میں الحمدللہ سے بلکل ٹھیک ٹاک اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے اپنے گھروں میں جی تو الحمدللہ بخار نے جان چھوڑ دیا ہے اور آج میں بہت ہشاش پشاش ہوں الحمدللہ جی بہت دن بعد آج کافی اچھی فیلنگ آ رہی ہے اور موڈ بھی بہت خوشگوار ہوا ہے کیونکہ جو میڈیسن ہے وہ یوز کر کر تو موں کا ذائقہ بھی خراب ہو گیا تھا اور کوئی کام کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا انٹیبیٹک اتنی مجھے تو بری لگتی ہیں پر کیا کریں جی بیماری میں وہ کھانا پڑتی ہیں تو جی یہاں پہ آج میری ہیلپر صبح صبح ہی آگئی تھی تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے مورننگ کا تو میں اسے صفائی کروا رہی ہوں اور جی روزانہ تو یہ ایسے کر رہی تھی آج کل تو کہ بس اوپر اوپر سے ہی صفائی کر کے چلی جاتی تھی کیونکہ میں اکثر لیٹی ہوتی تھی یا پھر دلی نہیں کرتا تھا کہ کوئی چیز اٹھ کے صفائی وغیرہ کروانے کو تو آج پھر میں اس کے ساتھ ساتھ تھی شروع کر دی تھی کہ باجی میرے ساتھ پھی رہے اور یہ مجھے دکھانے کے لیے پھر زیادہ اچھی صفائی کرتی ہے تو جی یہاں پہ جو ہے نا بچے صبح کہہ کے گئے تھے مجھے کہ ماما آج ہم لوگ ٹائم پہ آئیں گے نا تو ایسا کریں گے کہ گروسری لے آئیں گے کیونکہ ان کے بابا جو ہیں وہ شام پانچ بجے کے بعد آفیس سے آتے ہیں تو پھر کافی لیٹ ہو جاتی ہیں تو جی منتھلی جو گروسری آنی ہوتی ہے تو وہ بچے کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہم خود ہی سٹور سے لے آئیں گے آپ کے ساتھ جا کے تو جی میں نے لیسٹ بنا لی تھی اور میں جو ہے نا لیسٹ وہ پورے منتھ کی اس طرح بناتی ہوں کہ جی ساتھ ساتھ جو چیز ختم ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ میں لکھتی جاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میری ہیلپر جو ہے نا سارے کپڑے ونڈو میں سے اتار رہی ہے کیونکہ رات بارش آگئی تھی اچانک سے تو پھر جو کپڑے سکھے ہوئے تھے وہ میں نے لے آکے تو ادھر ونڈو میں لٹکا دیئے تھے کیونکہ وہ کافی سیلے سیلے سے ہو گئے تھے بالکل گلے تو نہیں ہوئے تھے ہلکی ہلکی بندے گرنے سے تو ان میں سیلن آگئی تھی تو پھر میں اسے کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا سارے کپڑے لے آکے تو ٹی وی لانچ میں رکھتے تاکہ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوں گی تو میں انہیں تیع کر دوں گی اور پھر آج تو یہ استری نہیں کرے گی کل کو استری کرنے کے لئے دوں گی کیونکہ آج ہمیں جانا تھا گروسری کے لئے تو جی یہاں سے دیکھیں میرے جو بیٹروم میں سے ہے نا باہر کا ویو کتنا پیارا نظر آتا ہے یہ تو بارش کی وجہ سے ونڈو جو ہے نا وہ گلی گلی ہوئی پڑی ہے تو شیشے سے بالکل صاف نظر نہیں آرہا پر یہاں کا ویو جو ہے نا بہت پیارا آتا ہے کیونکہ سامنے گراس اور آرٹیفیشل جو پودے تھے نا وہ میں نے ادھر ہی رکھ دیئے تھے تو اس میں یہ جو ہے نا بیو بہت پیارا نظر آتا ہے دیکھیں اب چیزوں کو اٹھا اٹھا کے تو ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے صفائی کر رہے ہیں اور یہاں پہ میرے رکھے ہوئے ہیں جوتوں کے ڈپے جو کہ میں نے اوپر والے روم میں پنچوانے تھے کیونکہ اوپر والے پورشن میں کیبنٹس بنی ہوئی ہیں جس میں جوتے شوتے بغیرہ میں ادھر ہی رکھتی ہوں تو اسے میں کہہ رہی تھی کہ کام سے فارغ ہو کے یہاں سے تو پھر یہ جوتے رکھ کے آنا تو کہتی ٹھیک ہے باجی پر اب بھی مجھے لگتا ہے کہ بچوں جلدی آ جائیں گے کیونکہ آج فرائیڈے ہے تو اس وجہ سے یہ بہت مشکل ہے کہ اتنا سارا کام آج کمپلیٹ ہو تو یہاں پہ یہ فٹا فٹ دیکھیں نیچے سے کروا کے تو میں اس سے جھاڑو لگوا رہی ہوں کیونکہ جتنے دن مجھے بخار رہا ہے تو ایسے ہی لگاتی رہی ہے تو یہ دیکھیں بلکل بھی نیچے سے صفائی نہیں ہوئی جس کے بعد اتنا سارا یہ دسپ نکل رہا ہے یہاں سے تو ہر جو بیڈ روم ہے ہر روم میں دونوں روم میں تو میں نے ان کے نیچے رکھی ہوئی ہے ایک باسکیٹ جس میں بچے صبح ہو جاتے ہوئے اپنی ساکس وغیرہ یا اگر ٹراؤزر وغیرہ جو بھی دھلنے والا کپڑا ہوتا ہے وہ اس میں ہی رکھ کے جاتے ہیں تو پھر یہ کرتی ہوں کہ میں بس ان دونوں کمروں کی باسکیٹس کو اٹھا ایسے ہی اپنے روم والی کے بھی اور یہ بھی تو واشنگ ایریا میں لے جاتی ہوں اور وہ جو کپڑے دھلنے والے ہیں وہ بس وہاں میں واشنگ مشین میں ہی صبح صبح دھو دیتی ہوں تو یہاں پہ بچوں اب میرے والے روم میں سوری بچوں والے روم کی بھی صفائی ہو گئی ہے اور اس میں آج میں نے مرون کلر کی بیٹ شیٹ ڈالی ہوئی ہے جو کہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے اور یہ کافی موٹی اور سلکی سی ہے ادھر ادھر بھی نہیں ہوتی بیٹ پہ سے اور مطلب بہت اچھے طریقے سے سوری بہت اچھے طریقے سے جو بیٹ پہ نا یہ لگی رہتی ہے مطلب ادھر ادھر بھی نہیں ہوتی چپکینی جیسے رہتی ہے بچوں والا روم بھی صاف ہو گیا تھا اور ہمارا روم بھی صاف ہو گیا تھا تو اب اس نے ٹی وی لانچ صاف کرنا تھا تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ بیٹ کے نیچے سے بھی نکال اتنے دن سے گاند پڑا ہوئے تو آس رہی تھی کہ باجی میں رزانہ اتنے ہی اچھے طریقے سے صاف کرتی ہوں آپ کو ایسے غلط فہمی ہو رہی ہے حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں میرے سامنے وہی کام اگر دو گھنٹے میں ہو رہا ہے تو میرے پیچھے وہ کیسے پندرہ منٹ میں ہو سکتا ہے تو بس اس چیز کو تھوڑا سا مجھے بھی آج تک اس چیز کی مطلب سمجھ نہیں آئی نہ ہی یہ مجھے ایکسپلینیشن دیتی ہے کہ کس طرح یہ پندرہ منٹ میں کام کر لیتی ہے تو جب میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں تو پھر کیسے وہی کام دو گھنٹے میں ہوتا ہے چلیں بھئی کوئی نہیں یہ بھی تو انسان ہے بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کاری رہی ہے تو اچھے طریقے سے پھر کر لیں جہاں اتنا کام جو کرنا ہی ہے تو اسے پھر پانچ منٹ کا کام وہی داس منٹ لگ جائیں گے تو اچھے طریقے سے تو ہو جائے گا تو یہاں بھی یہ صفائی کاری رہی تھی بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ اس نے برطن تو دھولیا تھے اور صفائی کے بعد اس نے ابھی پوچا بھی لگا لیا تھا تو باقی ڈسٹنگ وغیرہ کا کام ابھی باقی تھا تو بچے آ گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ماما جلدی جلدی آ جائیں پھر آ کے تو ہمیں اکیڈمی بھی جانا ہے تو بچوں کا لنچ کا ٹائم تھا پر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لنچ جو ہے نا باہری پرگر وغیرہ کھا لیں گے یا پیزا لے لیں گے تو آپ بس آ جائیں نا تو جی ہم بیٹھ کے تھے آ کے گاڑی میں اور جی ہم پہنچ گئے ہیں سٹور پہ گروسری سٹور جی تو شروع کر لی ہے ہم نے اپنی شاپنگ گروسری شاپنگ اور سب سے پہلے دالوں شالوں کے سیکشن میں ہم گئے ہیں تو یہاں پہ جتنی بھی دالیں جو میری ختم تھی وہ چاروں پانچوں دالیں لینی تھی اور چنیں لے لیے تھے اور ساتھ میں میں نے لے لیے تھے یہاں پہ یہ جو مسالہ پیکٹ ملتے ہیں مطلب بریانی مسالہ اور چکن مسالہ اور یہ سارے اور یہ مجھے تو بڑا مجھے لگتا ہے کہ بہت آسان کر دی ہے زندگی پیکٹس نے ہماری تو بس لاؤ اور مسالے میں ڈالو اور آپ کو مزے مزے کے کھانے تیار ملتے ہیں تو یہاں پہ میں تو مطلب تقریباً کافی سارے لے کے آتی ہوں مہینے کے نا مطلب بریانی مسالے بھی نہاری بھی چکن مسالہ اور جی کورما مسالہ تو سب سے زیادہ میرے انہی یہی ہوتے ہیں مطلب مسالوں میں پیکٹس تو اس کے بعد پھر آج کل میرا خوشک دنیا کافی دن سے ختم تھا میں چاہ رہی تھی منگانا کیونکہ باریک پسا ہوا تو تھا میرے پاس پر موٹے دانوں والا نہیں تھا اور اس کے بعد پھر بچوں کا پاستہ بھی لینے والا تھا پھر یہاں پہ چکن پاورڈر کی تلاش کر رہی تھی میں اور چکن پاورڈر آج کل مل تو رہا ہے پر وہ میٹ والا آ رہا ہے تو میں نے کبھی وہ یوز نہیں کیا تو اس لئے میں وہ پرانے والا ہی چکن پاورڈر دلاش کر رہی تھی جو کہ میں استعمال کرتی ہوں اور یہاں سے وہ مل گیا تھا کیونکہ میں نئے نئے ایکسپیرمنٹ نہیں کرتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ وہ ہی میرے چاولوں میں بھی بیسٹ رہتا ہے اور میرے کھانے میں بھی بیسٹ رہتا ہے پرانے والا چکن پاورڈر تو میں پھر وہ ہی لوں گی اور وہ ہی میں استعمال بھی کرتی ہوں تو یہاں پہ پھر پھر یہ تھا کہ سوپ وغیرہ تھی اور سوپ وغیرہ بھی پڑی تو ہوئی تھی پر بچے کہہ رہے تھے کہ ماما لے لیں پھر بھی لے لیں اس کے بعد یہ ہے کہ شیمپو میں جو آج کل یوز کر رہی ہوں وہ میڈیکیٹڈ ہے اور وہ ڈاکٹر نے ہی مجھے دیا ہے زی پرو کا تو وہ ہی استعمال کرتی ہوں یہاں سے میں نے بچوں کے لیے لینا تھا یا پھر اپنے لیے کنڈیشنر لینا تھا اور جی صرف بھی میں نے دو تین طرح کے لینے ہوتے ہیں ایک جو ہے نا کپڑوں کی دھلائی کے لیے لینا ہوتا ہے ایک جو ہے نا میری جو ہیلپر ہے اس نے پوچا وغیرہ لگانے کے لیے اچھی طرح جو اس سے وہ دھوتی ہے وہ والا لینا ہوتا ہے اور تیسرا وہ جو اس سے فرش وغیرہ دھولتی ہیں وہ والا تو تین طرح کہ تو صرف لینے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جی کلیننگ کے لیے فینائل اور ہارپیک اور یہ وہ کافی ساری چیزیں نا کلیننگ میں سب سے زیادہ جو سمان آتا ہے نا وہ کلیننگ کلیننگ میں سمان جو استعمال ہوتا ہے نا وہ ہمارے گھر سب سے زیادہ آتا ہے تو اس کے بعد جی لیمن میکس لینا تھا اور میں نے ساتھ یہاں سے ایک بار بھی اٹھا لیتی لیمن میکس کے کیونکہ جو دیکھ جی وغیرہ جب دھونی ہوتی ہے نا تو اسی سے ہی وہ زیادہ اچھی طرح ساف ہوتی ہے تو لیمن میکس کے میں ڈپے کے وہ بوٹل کے بجائے میں لے لیتی ہوں پاؤچ جو کہ ہر دفعہ میں لگا کے تو بوٹل میں ڈال دیتی ہوں پھر وہ یہی سے ہی یوز کرتی رہتی ہوں اور اسی طرح ہی پیسٹ بھی ہم بچوں کے لیے کمرے کی لیدہ لیتے ہیں اپنے کمرے کی لیدہ لیتے ہیں جی پھر کاسمیڈکس میں آگئے تھے کاسمیڈکس میں مجھے تو یہاں سے ایک لپسٹیک بس تھوڑی سے اچھی لگی تھی وہ میں نے لے لی تھی اور بچوں نے اپنے لیے فیس واش لینا تھا تو انہوں نے فیس واش لے لیا تھا اور پھر جی بسکٹ کے سیکشن میں آگئے تھے تو بسکٹ میرے بچوں کو بہت پسان دے اور بسکٹ پھر بچوں نے جی بھر کے لیے تو جی اس کے بعد پھر میں بچے کہہ رہے تھے کہ ماما آپ نے تو نہیں کچھ لینا تو میں کیونکہ میں ادھر سامنے والی ریک میں ایفیشل وغیرہ کا سمان لگاوا تھا میں وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسے ہے نا بچوں نے سمجھا کہ شاید مجھے لینا ہے حالانگے مجھے ڈاکٹر نے بہت مطلب منع کیا ہوئے کہ میرے فیس پہ آج کل الرجی ہے تو بلکل کسی قسم کا بھی آپ نے ایفیشل نہیں دیکھ رہی تھی کہ ان کے پاس وہ پڑی ہوئی ہے تو جی میں یہاں سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا تو بچے سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں ماما یہاں سے کچھ لے رہی ہے تو اس کے بعد پھر ہم چلے گئے تھے اوپر والے سیکشن میں کیونکہ اس سٹور کے جو اوپر والا سیکشن ہے نا اس میں کافی ساری نا کروکری کا جو ہے نا سامان وغیرہ انہوں نے لگایا ہوئے ہر طرف کروکری کروکری اور بہت ہی خوبصورت خود ہی خوبصورت مطلب کروکری ہے نہ بھی لینا ہونا میں جاتے ہوئے ضرور دیکھ کے جاتی ہوں کہ شاید کوئی ایسی ایکسٹر چیز آئی ہو جو مجھے پسند ہو تو میں پھر لے لوں تو تمام چیزیں ہی بہت اچھی تھی پر میں نے یہاں سے پھر ایک تو ٹری لینی تھی گھر کے یوز کے لیے اور دوسرا میں ٹیبل رنر دیکھ رہی تھی ڈائننگ ٹیبل کے تو پر وہ مجھے نہیں ملے تھے ٹیبل رنر تو نہیں ملے تھے تو ہاں جی ٹری ایک چھوٹی مجھے چاہیے تھی جس میں دو کپوں کے لیے کیونکہ بڑی ٹری پڑی ہوئی تھی اور چھوٹی والے ٹری اوکل ہیلپر نے توڑ دی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ اچھا میں ٹھیک ہے لے آؤں گی گروسری میں تو جی کافی شام ہو چکی تھی بچوں نے جو ہے نا لنچ باکس کے طور پہ یہاں سے اپنا لنچ باکس لینا تھا پھر انہیں پسند نہیں آیا تھا تو پھر انہوں نے وہ بھی نہیں لیا تھا اور بچوں نے پھر ہم نے واپسی پہ یہاں سے اپنے لیے برگر پیک کروا لیے تھے اور میرے ہزبینڈ کو برگر نہیں پسند تو پھر ہم نے ان کے لیے یہاں سے وائٹ کڑائی پیک کروا لی تھی اور ساتھ میں نان لے لیے تھے کیونکہ کافی شام ہو گی تھی گھر جاتے ہوئے تو جی یہاں پہ میرا ویلوگ بھی اب میں ختم کرتی ہوں کیونکہ کافی لمبا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ گھر جا کے پھر آپ کو اپنی شاپنگ دکھائیں گے تو تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اگر ویلوگ پسند آئے تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس کیجئے اور جی اللہ حافظ